اب آپ معقول خلچ میں اپنی کہانیوں کی کتاب نوبل یا شیری مجموعے کی آڈیو بک ہم سے تیار کروا سکتے ہیں اس کے لئے ہم سے نیچے دیئے گئے ایمیل آئی ڈی پر رابطہ کریں شکریہ مرزا عدیب کی کہانی شیک شیک دراصل جلتے ہوئے کوئلوں پر پانی ڈالنے سے ایک قسم کی پیدا ہونے والی آواز کو کہا جاتا ہے جاڑے کی ایک اندھیری رات کے پچھلے پہر اوس کے بوجھ سے دبا ہوا ایک پتہ بلکل یہی حالت تھی اس کے دل کی مایوس یخ بستہ اور سرد گاؤں میں آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہی رہتا چہل پہل کی کوئی نہ کوئی صورت بنتی ہی رہتی اور تو اور اس کے اڑوس پڑوس ہی میں بیعہ شادی کی رونق کئی کئی دن تک جاری رہتی مگر وہ نہ معلوم اسے کیا ہو گیا تھا کہ بیعہ شادی میں شریک ہونا تو رہا ایک طرف شادی بیعہ کی خبر سنتے ہی اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ابھی چند دن کی بات ہے کہ مای حسان فتح دین پٹواری کے لڑکے کی برات کی باتیں کر رہی تھی اور یہ باتیں سن کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دل کی گہرائیوں میں سرد ہوا کے جھونکے سنسناتے ہوئے گزر رہے ہیں جب بھی اس کے کسی عزیز کے یہاں شادی ہوتی تو وہ اس شادی کے کئی دن بعد تک گھر کی سب سے آخری کوٹھری میں چپ چاپ سل جھکائے بیٹھی رہتی ساس یا شوہر اداسی کی وجہ پوچھتے تو سر کا درد یا کسی اور جسمانی تکلیف کا بہانہ کر دیتی اور اب تو گھر والے اس کی عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے چنانچہ اس کی اداسی ان کی نگاہوں میں روزمرہ کا واقعہ بن چکی تھی شہر میں چار پانچ سال تک اگر کسی عورت کی گودھری نہ ہو تو ہمسائیوں اور عزیزوں کا جذبہ تجسس صرف سرگوشیوں تک محدود رہتا ہے مگر گاؤں میں اس قسم کا حادثہ رونوما ہو جانے پر تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے جتنے موہ اتنی باتیں بوڑھی ساس اور نندیں بار بار آہیں بھر کر کہتی ہیں ہائے گھر میں رونک نہیں شوہل جھڑ دوسرے بیہاں کی دھمکی دے دیتا ہے اور ہمسائے ان کو باتیں کرنے کے لیے ایک بہت اچھا موضوع ہاتھ آ جاتا ہے اور مریم کی شادی کو تو پورے تیرہ سال سات مہینے گزر چکے تھے اور ابھی تک اس کی گودھ خالی تھی ساس نندوں کے تانے سن سن کر پہلے پہل اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی لیکن اب وہ اس منزل سے بہت آگے نکل چکے تھی اب اس کے افسردہ پجمردہ اور سرد دل پر تانوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس کی دنیا پر نہ مٹنے والا ایک گہرہ کوہر چھا چکا تھا چودھویں سال کے اختتام پر یک لخت اسے محسوس ہوا جیسے وہ توفانی ہوا کے چوبتے ہوئے جھوکوں کی عزت سے نکل کر سورج کی تیز روشنی میں آگئی ہے اس کے پیٹ میں کوئی چیز سرسر آ رہی تھی اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کونسی خوشی ہو سکتی تھی جس دن اس نے شرماتے شرماتے وفور مسررت سے لرستے لرستے لہجے میں اپنی نند کے آگے سر ہلا کر کہا اب ہو گیا تو نند کا موں حیرت و مسررت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور اسی دن شام سے پہلے پہل یہ خبر ارد گرد کے ہر گاؤں میں پہنچ چکی تھی اس واقعے کے بعد مریم کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو گئی پہلے وہ کسی کے بیہا شادی کا ذکر سنتی تھی تو اس کے دل کو سخت ٹھیس پہنچتی تھی مگر اب وہ ہر کسی کی شادی میں بڑی خوشی سے شریک ہوتی تھی اور جب واپس آتی تھی تو دماغ میں نئے خوشگوار تصورات کا ایک حجوم لے کر اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب کے طفیل مجھے لڑکا دیا تو میں اس کی دھوم دھام سے شادی کروں گی کہ گاؤں والے ہریان یعنی حیران ہو جائیں گے فتح دن پٹواری کے لڑکے کی برات کی بڑی تعریف سنی ہے ہوں میرے بیٹے کا بیعہ ہوگا تو پٹواری بھی دیکھتا رہ جائے گا اس قسم کی باتیں وہ ہر شخص سے کرتی رہتی اب بیعہ شادی کے علاوہ اور کوئی موضوع گفتگو سے سوچتا ہی نہیں تھا بجائے نو ماہ کے سات مہینے کے بعد ہی اس کی گودھری ہو گئی مگر بچہ اس قدر کمزور نحیف و نظار اور لاغر تھا کہ پیدائش کے وقت ایک ہلکی سی آواز نکالنے کے بعد اس طرح بے حیث و حرکت ہو گیا گویا ختم ہو چکا ہے سب گھر والے حیران و سرا سیما ہو گئے تجربے کار موڑی عورتیں بچے کو بچانے کے لیے ترہا ترہا کی تجویزیں کرنے لگیں بچوں میں پیسے بٹنے لگے اسی وقت ایک بکرا خرید کر صدقہ دیا گیا مولوی سراجدین کے نقش کو پانی میں ڈال کر چند قطرے بچے کے موں میں ڈالے گئے آخر خدا خدا کر کے بچہ نہایت ہلکی آواز میں رونے لگا امیدوں کے بجھے ہوئے دیئے یک لخت روشن ہو گئے ہر شخص کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ گئیں گھر والوں کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ نو مولود لڑکا تھا بس اب کیا تھا سائن جلال نے کوٹری کے اندر جا کر زمین کھو دی اور لوہے کی ہنڈیا میں ہاتھ ڈال کر جتنے روپے ہاتھوں میں آئے انہیں پگڑی کے کونے میں باندھ کر باہر آ گیا اور خوشی منانے لگا سات دن تک بچے کے نام کے مسئلے پر بحث ہوتی رہی باپ کو جو نام پسند تھا وہ ماں کو نہ پسند اور جس نام کو ماں پسند کرتی تھی اسے باپ پسند نہیں کرتا تھا آخر فیصلہ ہوا کہ قرآن شریف سے نام نکالا جائے مولوی سراجدین کو تکلیف دی گئی یوسف نام نکلا بھلا اس سے بہتر اور نام کیا ہو سکتا تھا یوسف ایک سال کا ہو گیا مگر ابھی دیکھنے میں وہ صرف دو تین مہینے کا بچہ معلوم ہوتا تھا شدید جسمانی کمزوری کے باعث اس کے ذہنی ارتقاء کی رفتار بھی نہ ہونے کے برابر رہی چنانچہ دو سال کے بعد کہیں جا کر وہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ موں سے نکالنے کے قابل ہوا مریم کے دل و دماغ پر رات دن صرف ایک خوشگوار فکر سوار تھی اس کی سب سے بڑی آرزو تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا جلد سے جلد جوان ہو جائے اور وہ بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کر دے ابھی اس کے نونحال کی عمر دسویں سال ہی کی منزل پر پہنچی تھی کہ وہ اس کے لئے لڑکی تلاش کرنے لگی دل ہی دل میں کئی لڑکیوں کو رت کر دیا اور کئی لڑکیوں کی ماہوں سے ادھر ادھر کی باتوں میں بیٹے کی شادی کا ذکر بھی چھیڑ دیا یوسف گاؤں کے تمام لڑکوں کے برخلاف تنہائی کو زیادہ پسند کرتا تھا اس میں نہ تو بچوں کسی شوخی تھی اور نہ لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لینے کا شوق اول تو وہ کسی کھیل میں شریک ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا اور اگر شریک ہوتا بھی تھا تو بہت جلد پریشان ہو جاتا تھا اس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ اس کے جسم کے ایک طرف کے آزا تمام کے تمام کمزور تھے ایک آنکھ بڑی تھی دوسری چھوٹی دایاں بازو طاقتور تھا مگر بایاں بازو سخت کمزور ٹانگوں کا بھی یہی حال تھا اور لڑکے عام طور پر اس کے جسمانی نقائص کا مزاق اڑا کر اس کے دل کو دکھاتے رہتے تھے اس لیے وہ ان سے دور رہنے ہی میں بہتری سمجھتا تھا صبح ہوتی تو وہ چار پائی سے اٹھ کر رات کی باسی روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مرغیوں کے آگے ڈالتا گائے کے لئے چارہ تیار کرتا اس کا دودھ دھوتا اور پھر روٹی کے اوپر ترکاری ڈال کر دونوں کو رومال میں باندھ کر بکری ساتھ لے کر گھر سے کافی دور ایک ٹیلے پر جا بیٹھتا بکری ادھر ادھر پھر کر پتے وغیرہ کھاتی رہتی اور دھوپ میں گھاس کے اوپر لیٹ کر مزے سے وہ گیت گاتا رہتا جنہیں اس نے بیہا شادی کے موقعوں پر لڑکیوں اور عورتوں کو ڈھولک کے ساتھ گاتے سنا تھا ان گیتوں کے الفاظ کا مفہوم کیا ہے بابو کسے کہتے ہیں کون ہوتا ہے ان چیزوں سے اسے قطن کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ اس ماحول میں ہو سکتے تھی چاروں طرف لہراتا ہوا سبز سبز گھاس فضا میں آزادہ نہ اڑتے ہوئے چہچہاتے ہوئے پرندے اور ندی کنارے تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی اس کی بکری ان مناظر کو دیکھ دیکھ کر وہ خوشی سے جھومنے لگتا تھا اس کا جی چاہتا تھا وہ بھی فضا پر اڑتا پھرے گاتا پھرے دوڑتا پھرے اس کے ہر عضو پر ایک عجیب سرخوشی کی کیفیت چھا جاتی اس کی ماہ رات کے وقت اکثر اسے دیووں اور پریوں کی کہانیاں سناتی رہتی تھی اور گھاس پر لیٹ کر جب وہ ان کہانیوں کو یاد کرتا تو انہی کے تلسماتی ماہول پر گم ہو جاتا بہت اونچا کئی میلوں تک پھیلا ہوا قلعہ اس کے اندر ایک سونے چاندی کے پلنگ پر لیٹی ہوئی شہزادی یا ایک وسی جنگل اور اس میں ہرن کے پیچھے بھاگتا ہوا راجہ کا گھوڑا اس قسم کے مناظر اکثر اس کے دماغ پر گھومتے رہتے تھے اور وہ گھنٹوں ان میں گمسم بیٹھا رہتا تھا تیرہویں سال کی منزل پر قدم رکھتے ہی ایک دن اس کی ماہ نے اسے بتایا تیرا بیا ہوگا چاند سی دلہن گھر میں آئے گی یہ الفاظ سن کر وہ مسکرا پڑا اور چار پائی پر لیٹ گیا اس سے زیادہ وہ اس خبر کو اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں تھا صبح اس کا وہی پرانا پروگرام تھا ابھی گائے کا دودھ دوہنے بیٹھا ہی تھا کہ ماں پاس آ کر بولی پٹواری کی سب سے چھوٹی لڑکی دیکھی ہے نا تُو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف کیا دیکھ رہا ہے وہی تو ہے زینب پرسوں ہمارے گھر پر آئی تھی بارویں والے پیر کی نیاز دے وہ بنے گی نا تیری بیوی خوبصورت ہے نا ماں تو یہ کہہ کر چلتی بنی مگر اس کے ذہن میں ایک نیا خیال جاگ اٹھا وہ ٹیلے پر گیا تو طبیعت کچھ کھوئی کھوئی سی تھی آج بھی چہچہاتے ہوئے پرندے فضاء پر اڑ رہے تھے آج بھی سبز سبز گھاس چاروں طرف پھیلا ہوا تھا آج بھی اس کی بکری ندی کنارے بھاگی چلی جا رہی تھی لیکن نہ جانے وہ کیا کچھ محسوس کر رہا تھا وہ جلد ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور ابھی گھر سے کچھ دور ہی تھا کہ خود بخود شرمندہ ہو گیا اسے خبر ہی نہ تھی کہ وہ پٹواری کے گھر کے سامنے جا پہنچا ہے زینب ہرے رنگ کے دپٹے سے چھاتیوں کو ڈھاپتی ہوئی مسکرا کر تیزی کے ساتھ اس کے قریب سے گزر گئی اور وہ وہیں حیران کھڑا رہ گیا گھر آیا تو ماں گلی کی عورتوں سے زینب ہی کی باتیں کر رہی تھے اب ماں کو اس موضوع کے علاوہ اور کوئی نیا موضوع سوچتا ہی نہ تھا کبھی زینب کی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے اور کبھی اس کی اچھی عادتوں کا ذکر ہو رہا ہے اب یوسف کی دنیا بھی زینب کے تصورات سے روشن تھی سبز گھاس کو دیکھتا یا گائے کے تھنوں کو ہاتھ میں لیتا تو زینب اس کے سامنے آ جاتی سبز رنگ کے دوبٹے سے چھاتیوں کو ڈھاپتی ہوئی مسکراتی ہوئی اور اسے کنکھیوں سے دیکھ کر تیزی سے بھاگتی ہوئی پچھلے جاڑوں کی ایک شام کو جب وہ سردی سے کانپتا ہوا گھر آیا تھا تو دہکتے ہوئے کوئلوں سے بھری ہوئی انگیٹھی کو گود میں رکھنے سے اسے جو مزہ ملا تھا یہی مزہ اب اسے زینب کے تصور سے حاصل ہو رہا تھا گھاس پر لیٹنے اور گائے یا بکری کے تھنوں کو ہاتھ میں لینے سے اسے ایک نئی قسم کی لذت ملتی تھی مگر یہ سلسلہ دیر تک قائم نہ رہ سکا فتح دین پٹواری نے یوسف کو اپنا داماد بنانے سے انکار کر دیا لوگ کہتے تھے بھلا پٹواری اپنی جوان لڑکی کو ایک بدھو کے حوالے کر سکتا تھا اس نے تو صرف مزاق کیا تھا یہ الفاظ میرہ نے بھی یوسف کے کانوں تک پہنچا دیئے اور اسے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ دو دن روٹی نہ کھا سکا اور بکری کو دیکھ کر تو اب اسے وحشت سی ہونے لگتی تھی گائے اور بکری کا دودھ اب اس کا باپ دھوتا تھا کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سمھل گئی وہ پھر اپنی پہلی دنیا میں چلا گیا زینب کے خیالات اس کے لا شعوری ذہن کے کسی تاریخ گوشے میں سو گئے اپنی پہلی دنیا میں وہ پھر پہلے کی طرح خوش تھا پہلے کی طرح دھوپ میں گھنٹوں مزے سے لیٹا رہتا تھا لیٹ کر ہیر رانجھا پڑتا رہتا تھا صبح صویرے گھر سے نکل جاتا تھا اور شام کے وقت گھر آ جاتا ماں بیاں کا ذکر چھیڑتی یا کسی لڑکی کا نام لیتی تو وہ مسکرا پڑتا اب وہ کسی حالت پر بھی اپنی دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا تین اور لڑکیوں کے نام کئی ماہ تک اس کے دماغ پر گونچتے رہے مگر ماں کی انتہائی آرزو اور کوشش کے باوجود وہ کوارہ کا کوارہ ہی رہا چند ماہ بعد ایک نئی لڑکی کا نام گرم تیل کی طرح اس کے کانوں پر سرسرانے لگا میرا کی لڑکی ایک آنکھ سے کانی مگر صحت کی وجہ سے سولہ سال ہی کی عمر میں پوری جوان عورت معلوم ہوتی تھی بالو کا باپ رشتے میں مریم کا چچازاد بھائی تھا میرا بھی رشتے دار ہی تھی اس لیے مریم کو اب اپنی سب سے بڑی آرزو کے پورا ہونے پر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی تھی چنانچہ وہ بڑے شوق سے اپنی ہونے والی بہو کے جوڑے تیار کروا رہی تھی یوسف نے بالو کو دن میں کئی کئی مرتبہ دیکھا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے بے تکلف بھی تھے بالو اکثر اسے چھیڑتی رہتی تھی اس کے کمزور آزا کا مذاق اڑاتی رہتی تھی مگر دونوں میں سے کسی کو بھی یہ خیال نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک دن شادی کے رشتے میں منسلک ہو جائیں گے پہ در پہ ناکامیوں کے بعد یوسف پہلے پہل تو گھبر آیا پھر آہستہ آہستہ شادی کے تصورات پر لذت محسوس کرنے لگا وہ پھر نئی دنیا میں آ گیا اب لڑکیاں ڈھولک کے ساتھ ماہیاں گاتیں تو اس کا دل ایک عجیب قیفیت محسوس کر کے ناشنے لگتا جب وہ ہیر رانجہ گاتا تو اپنے آپ کو رانجہ اور بالو کو ہیر سمجھ لیتا اور گھٹنوں کو ایک دوسرے سے ملا کر ان کے گرد باہوں کو ہمائل کر کے دیر تک نئے نئے خیالوں میں ڈوبا رہتا اتوار کو اس کی شادی تھی ہفتے کی شام کو تمام گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ بالو ایک نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس خبر کے سنتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص یقائق دھہکتے ہوئے کوئلوں سے بھری ہوئی انگیٹھی کو اس کی گوچ سے چھین کر لے جائے اور وہ سردی سے ٹھٹھولنے لگے جب لوگ مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے اس کے سامنے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی دوسرے تیسرے دن پنگھٹ پر کئی لڑکیوں نے اسے گھیر لیا اور اس کا خوب مزاق اڑایا وہ بھاگ کر پہلی دنیا پر جانا چاہتا تھا مگر اب سبز گھاس چہچہاتے ہوئے پرندے ہوا کے جھوکوں سے جھومتی ہوئی ڈالیاں ندی کا آہستہ آہستہ بہتا ہوا پانی تو تمام پچھلے واقعات یاد آ جاتے زینب فاطمہ میرہ اور بالو سب کی سب اس کے جھلسے ہوئے دماغ پر زور زور سے پاؤں مارتی ہوئی غائب ہو جاتی وہ لاکھ طبیعت کو بہلانے کی کوشش کرتا کچھ دیر کے لیے سکون بھی مل جاتا مگر پھر جس طرح جلتی ہوئی لکڑی کے آخری سرے سے بدنما گہرا مٹیالے رنگ کا پانی بہنے لگتا اسی طرح اپنی ناکامیوں کا خیال اس کے ذہن سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگتا ایک دن ایک بیوہ تمبولن سے باتیں کرنے کے بعد وہ تیزی کے ساتھ گھر آیا اس سے پیشتر کے ماں سے کچھ کہے ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا اور انتہائی استراب کے عالم میں ماں کو دیکھنے لگا ماں نے پپڑی جمع ہوتھوں پر زبان پھیری اور بولی یوسف دفع کرو بیہاں کو اب میں تیرا بیہاں کبھی بھی نہیں کروں گی حرام جادیاں اور وہ چار پائی پر گر پڑی زردرو مایوس بے حصو حرکت اوز کے بوجھ سے دبے ہوئے ایک پتے کی طرح یوسف آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے دل کی کیفیت جیسے جلتے ہوئے کوئلوں پر ایک دم کسی نے پانی ڈال دیا ہو